بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں پروپرٹی میٹرز یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کے ہوں ڈی ایچ اے فیز نائن ٹاؤن لاہور میں ڈی ایچ اے فیز نائن ٹاؤن لاہور کے اگر لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ آپ کو نواز شریف انٹرچینج رنگ روڈ سے اپروکسیمیٹلی ڈیٹ سے دو کلومیٹر کے ڈسٹنس کے اوپر جو ہے وہ لوکیٹڈ ہے اس کی اگر انٹرنس کے بات کی جائے تو اس کی ایک انٹرنس آسکری 11 سے ہے اور جو اس کی دوسری مین انٹرنس ہے وہ ڈی ایچ اے فیز سکس بیدیاں روڈ والے مین گیٹ سے ہے اس کے ایک سائٹ کے اوپر آپ کو آسکری 11 ملے گا بیک سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈی ایچ اے نائن پریزم اور دوسری سائٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ڈی ایچ اے سکس ملے گا گر کا جو ویزٹ ہے وہ پانچ ملا برینڈ نیو جو ہے وہ موڈرن ڈیزائن کے اندر کنسٹرکٹ کیا گیا ہے گر کی ڈیٹیل سپیسیفیکیشن پرائز و رینٹل ویلیو جو ہے وہ ویڈیو کے اندر انکلیوڈ ہے اس کے دیکھنے والا سو ریکویسٹ ہے کے ویڈیو کے اندر تک دیکھئے گا گر کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے میں آپ کو اس کے سراؤنڈنگ کے بارے میں بتا دوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائٹ کے اوپر جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے وہ گر کنسٹرکٹڈ ہے اور رائٹ سائٹ کے اوپر جو ہے وہ بلکل ابھی اوپن سپیس ہے سٹریٹ کورویو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپن سپیس ہے اور فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ مسجد دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں گر کے فرنٹ ٹیلیویشن کی طرف تو فرنٹ ٹیلیویشن کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سپینش ٹائلز جو ہے وہ اس کے کارنر کے اوپر لگائی گئی ہیں اور رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جڈ اگر گرین ایریا کی بات کریں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آٹ فوٹ کے ڈیمینشن کے اوپر جو ہے وہ اس کا گرین ایریا بنایا گیا ہے جہاں پر جو ہے وہ انہوں نے امریکن گیس جو ہے وہ لگایا گیا ہے گر کی اٹھیلٹیز کی بات کریں تو اس میں آپ کو ثری فیس الیکٹرسٹی کنیکشن water supply کے کنیکشن ملے گا اور گیس جو ہے وہ پورے ابھی نائن ڈاؤن کے اندر اویلیبل نہیں ہے ہاپفولی نیکسٹ یئر کے سٹارٹ میں جو ہے وہ گیس آجے گی کر کے ریم کی بات کریں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے اور انٹر ہوتے ہی ساتھ آپ کو فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ گراج ملے گا گراج کی اگر گاڑی کی کپیسٹی کی بات کی جائے تو یہاں پر اپروکسیمیٹلی ایک سیڈان شیپ کار کھڑے کرنے کی جو ہے وہ سپیس ہے اور رائٹ سائٹ کی وال کے پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل اور آٹیفیشل گراس کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے سیلنگ ڈیزائن کی بات کریں تو بلکل اس کو پلین رکھا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں گراج کے اندر فائر الارم اور سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں وہ آلڑی انسٹالڈ ہیں تھری سائیڈیٹ جو ہے یہ اوپن ہے اگر اس کی سائیڈ کی دیمنشن کی بات کریں تو تین فوٹ کی دیمنشن کے اوپر جو ہے وہ اس کی سائیڈ ہے جس کی فلورنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ٹائل کے ساتھ کی گئی ہے اور اگر ہم وال کی ہائٹ کی بات کریں تو یہ جو بونڈری وال ہے یہ چھ فٹ کی ہائٹ کے اوپر جو ہے وہ کنسٹرکٹ کی گئی ہے کمپلیٹ دونوں وال کے اوپر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں راک وال کا استعمال کیا گیا ہے بیچ کلر کا جو ہے وہ راک وال ہے اس کے بعد چلتے ہیں ہم گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور کے کی طرف گراؤنڈ فلور سے ہی جو ہے وہ فرسٹ فلور کی انٹرنس ہے یہ آپ اس کی مین انٹرنس دیکھ سکتے ہیں تو مین انٹرنس سینٹر ہوتے ہی ساتھ آپ کو فرنٹ کے اوپر ٹی وی لانچ اور لیوینگ روم کا جو ہے ایریا کمبائنڈ ملے گا یہ آپ اس کی فلورنگ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ جو ہے وہ اس کی فلورنگ ٹائل کی کی گئی ہے گ اگر اس کا سیلنگ کی ڈیزائن کی بات کریں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو جو ہے وہ لیفٹ اور رائٹ پلین رکھا گیا ہے اور میٹ میں جو ہے وہ وہ ٹسٹ کر دیکسچر کا جو ہے وہ کلر اس کے سیلنگ کو دیا گیا ہے لیفٹ وریڈ سیلنگ فین اور میٹ میں جو ہے وہ آپ کو فنوس ملے گا ایک سائٹ کی بات کی جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک وائٹ ونڈو بنائی گئی ہے جس کی ڈائمنشن جو ہے وہ روف سے لے کے فلور تک ہے اور اگر ہم اس کے میٹیریل کی بات کریں تو یوپی ویسیس میں جو ہے وہ لگایا گیا ہے اس کی گلاس کی بانٹری میں فرنٹ وال اور جو مین وال ہے اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں والپیپر لگایا گیا ہے اور لیفت اور رائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف جو ہے وہ سیلنگ کو جو ہے وہ وڈن ٹیکچر کا کلر دیا گیا ہے میڈیا وال جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے باٹم کے پر بک شیلف آپ کو ملے گا اور ایل ایڈی جو ہے وہ سیمسنگ کی جو ہے وہ آلریڈی انسٹالڈ ہے بیک سائیڈ کی وال کے پر جو ہے وہ ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد آپ ہی دیکھ سکتے ہیں فائر الارم اور فائر ایکسٹنکچر جو ہے وہ تمام رومز اور لیوینگ روم اور کچن کے اندر آپ کو مل رہیں گے اس کے بعد چلتے ہیں پاورڈر روم کی طرف پاورڈر روم کی اگر ہم اسیسریز کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو ایمپورٹڈ جو ہے وہ فٹنگ ملے گی اور کموڈ جو ہے وہ آپ کو اس کے اندر ملے گا کمپلیٹ جو ہے وہ روف سے لے کا سیلنگ کے ڈیزائن تک جو ہے وہ ٹائل اس کے بعد چلتے ہیں فرسٹ روم کی طرف روم سے پہلے ہی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پورٹیبل فائر ایکسٹنکچر جو ہے وہ پوائنٹس کے پوائنٹ بنائے گئے ہیں روم کی اگر ہم ڈیمینشن کی بات کریں تو بارہ میں چودہ کی ڈیمینشن میں آپ کو ایک بیڈروم ملے گا جس کی ایک وال کے پر آپ کو کمپلیٹ جو ہے وہ سپینش ڈیزائن کا جو ہے وہ والپیپر ملے گا اور دوسری سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ونٹیلیشن کے لیے وائیڈ وینڈو اور جس کی تیسری وال ہے اس کے پر آپ جو ہے وہ آپ کو میڈیا وال میں لے گئی سیلنگ کی ڈیزائن کی بات کریں تو آپ یہ دیکھتے ہیں اس کو بھی بلکل ایک پلین لکھ دی گئی ہے اور کبڑڈ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ جو ہے وہ فلور سے لے کر سیلنگ کے ڈیزائن تک جو ہے وہ کبڑڈ بنائے گئی ہیں مٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں گلاس کی کپ جو ہے وہ اس کے ڈور بنائے گئے ہیں جس میں آپ کو کلو تھائنگ کے لیے جو ہے وہ سیپریٹ پورشن ملے گا اور کے بن اور ڈراؤرز کے لیے جو ہے وہ سیپریٹ کپڑڈز ملیں گی اس کے بعد چلتے ہیں ہم واشروم کی طرف واشروم جو ہے وہ اٹیچڈ واشروم ہے واشروم کی ہم اسیسریز کی بات کریں تو آپ کو یہاں پر جو ہے وہ کموڈ ملے گا اور کموڈ اور جو فٹنگ اور فکسٹر کی جتنے بھی ایکوپمنٹس ہیں وہ آپ کو امپورڈڈ ملیں گے تو یہ تھا ویورس اٹیچ واشروم بیٹروم کے ساتھ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کچن کی سائٹ پہ کچن کی اگر بات کی جائے تو آپ اس کی یہ دیکھ سکتے ہیں دو انٹرنس ہے اس کی ایک انٹرنس جو ہے وہ گراند فور کے اندر سے ہے اور جو دوسری انٹرنس ہے وہ باہر سے ہے کچن کی اگر ہم اسیسریز کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو یووی شیٹ کی جو ہے وہ باٹم اور ٹاپ کی کبرٹس ملیں گی اور برنر جو ہے وہ آلیڈی انسٹال ملے گا دوسری سائٹ پہ بیک سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایک جو ہے وہ سیپریٹ کبرٹ بنائی گئی ہے سٹیرز کے نیچے تو یہ تھا ویورز گراند فلور کے کچن کا وزٹ تو گراند فلور کے اندر آپ کو ایک بیڈروم ٹی وی لانچ اور کچن جو ہے وہ ملے گا اس کے بعد ہم چلتے ہیں فرس فلور کی طرف فرس فلور کے انٹرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی سٹیرز جس میں جو ہے وہ جیک بلیک کل کا ماربل کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سٹیرز کے لیفٹ سائٹ کے اوپر جو ہے وہ سپینش ڈیزائن کی جو ہے وہ والپیپر جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں اگر ہم اس کی گرل کی بات کریں تو آپ کو سٹیل کی گرل ملے گی اور یہ انٹر ہوتے ہی ساتھ جو ہے وہ فرنٹ کے اوپر آپ کو ٹی وی لانچ کا ایریاں ملے گا اس کی فرنٹ وال کے اوپر آپ کو والپیپر اور سیم اسی والپیپر کے ڈیزائن کی جو ہے وہ آپ کو میٹ میں سیلنگ کے ڈیزائن ملے گا فرسٹ لور پہ بھی آپ کو فائر الارم اور فائر ایکسٹنکچر ملیں گے اس کے بارے چلتے ہیں فرسٹ روم کی طرف فرسٹ لور کے اوپر آپ کو دو رومز ملیں گے اور دونوں کی ڈیمنشن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بارہ مہ چھوڑنا کی ڈیمنشن ہیں ایک وال کے اوپر آپ کو والپیپر اور دوسری وال کے اوپر آپ کو ونٹیلیشن کے لیے وائیڈ ونٹور روم کی اگر ہم اٹیچ واشروم کی بات کریں تو اس کے اندر ہی آپ کو اٹیچ واشروم پر ساتھ ہی کبرٹس ملیں یہ آپ اس کی فٹنگ اور فکچر دیکھ سکتے ہیں کموٹ کا استعمال کیا گیا ہے اور اگر ہم کبرٹس کی بات کریں تو یہ کمپلیٹ جو ہے وہ آپ کو وال کے اوپر جو ہے وہ کبرٹس ملیں تو یہ تھا بیورس فرسٹ لور کا فرسٹ بیٹروم اس کے پاس چلتے ہیں سیکنڈ بیٹروم کی طرف سیکنڈ بیٹروم سے پہلے یہ آپ کو جو ہے وہ سٹور روم ملے گا جو کہ چار بچے کی ڈیمنشن کے اوپر بنایا گیا ہے سیکنڈ روم کی بات کریں تو یہ آپ اس کی ڈیمنشن دیکھ سکتے ہیں سیم بارہ میں چودہ کی ڈیمنشن ہے فرنٹ وال کے اوپر آپ کو وال پیپر اور دوسری سیڈ کی وال کے اوپر جو ہے وہ آپ کو کمپلیٹ فلور سے لے کے سیلنگ دیکھ جو ہے وہ ونڈو میں لے گی وہی مٹیریل جو ہے وہ اس میں یوز کیا گیا ہے ونڈو میں گلاس اور پی ویسی بائلکنی کی انٹرنس بھی جو ہے وہ اسی روم کے اندر سے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کی باؤنڈری پہ آپ دیکھتے ہیں گلاس کا استعمال کیا گیا ہے تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں اٹیچ واشروم کی طرف واشروم کے اگر ایسا جس کی بات کی جائے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اپورٹیڈ اور آپ کو سینیٹری اور فٹنگ اور فکسٹر کے اوپرمٹس ملیں گی شاور کی پلیس کو جو ہے وہ گلاس سے سیپرٹ کیا گیا ہے اور کبڑز جو ہے وہ آپ کو واشروم کے اندر ہی جو ہے وہ ملیں گی جس کے اندر آپ کو کلوہ تھائنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ سیپرٹ کبڑز ملیں گی اور ڈراؤرز اور کے بن کے لیے جو ہے وہ سیپرٹ پورشن ملے گا تو یہ تھا ویورس سیکنڈ فلور کا فرسٹ فلور کا وزٹ جس میں آپ کو دو رومز اور ایک ٹی وی لانچ اور جن کے ساتھ اٹیچ واشروم ملیں گا اس کے پاس ہم چلتے ہیں ممٹی کے سائز کی طرف اور چھت پہ تو یہ آپ دیکھ ستے ہیں سٹیرز کے بالکل میٹ پہ آپ کو ایک اور فائر اکسنکچر ملے گا سیم وہی جیٹ پلائیٹ جو ہے وہ ٹائلز کا مارگل کا استعمال کیا گیا ہے تو یہ آپ ممٹی کا سائز دے جاتے ہیں بلکل سٹینڈر سائز ہے اس کا جس کی اگر ہم لینٹ کی بات کی جائے تو ساڑھے آٹھ فوٹ اس کی لینٹ ہے اور ساڑھے پانچ فوٹ اس کے بعد چلتے ہیں چھت کی طرف تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھت کا یہ لیا کیونکہ آپ کو کمپلیٹ جو ہے وہ اس کی فلورنگ ماربل کی ملے گئے بونڈری وال کی بات کی جائے تو تین تین فوٹ کی جو ہے وہ بونڈری وال ہے جس کو راک وال کے ساتھ جو ہے وہ پینٹ کیا گیا ہے سیمٹیڈ وارٹ ٹینک ملے گا آپ کو اور آپ کو میں چھت سے جو ہے وہ سٹریٹ کو ور ویو دکھا دوں یہ فرنٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد تو یہ تھا ویورس پانچ ملنا برینڈ نیو موڈرن ڈیزائن کا گیا ہے جس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ دو کروڑ دس لاکھ رپیہ ہے اور اس ایرے میں گر کی رینٹل ویلی جو ہے وہ پچھ پن ہزار سے لے کے پینٹ سٹھ ہزار داکھ ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے ویڈیو کو بارے اور مزید ڈیٹیل انفرمیشن کے لئے ڈسکرپشن میں دیا کے کونٹیکٹ پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں